ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے جس سے آپ کو ساری ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز ٹائم پہ ملے اور پلیز ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے بگوز ہمیں تیزی سے سبسکرائبز بڑھانے ہیں اور چینل کو گروہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ میرے دوسرے چینل نشانت اواج کو بھی سبسکرائب کریے جو کی ہے ایک پلیٹ فارم جس سے میں نے بنایا ہے سوشل، اکنومک، جیو پولیٹیکل، پولیٹیکل ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے تو پلیز جائیے اسے بھی سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے اور ہر ویڈیو کے بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک دیجئے اور نئی سٹوریز اور بکس کے بارے میں سلیشن بھی دیجئے جس سے میں ان کے آڈیو بکس آپ کے لئے لاتا رہا ہوں انجوئے وہ کوئی زیادہ بھیڑ بھاڑ والی جگہ نہیں تھی پر وہ گھر جہاں اسے وہ کالا نام کا گھوری مل سکتا تھا وہ کچھ الک تھلک سا تھا سوشانت اپنے فون کی فلیش لائٹ سے پتھروں سے بنی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس گھر کے باہر کے کھلے آگن میں پہنچ گیا وہاں گھپ پندھیرہ تھا نہ کوئی بلب اور نہ ہی کوئی لالٹین پر سوشانت کو وہاں لگتار پانی کی آواز آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پانی کے ساتھ کچھ کر رہا ہو وہ یہاں وہاں گھوم کر دیکھنے لگا پر اسے لگ رہا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے وہ آنگن سے ہوتے ہوئے گھر کے پیچھے کی طرف جانے لگا وہاں اسے ایک آدمی کپڑے دھوتے ہوئے دکھا وہ آدمی سوشانت کے قدموں کی آہٹ سن کر رک گیا تھا اس کی پیٹھ سوشانت کی طرف تھی سوشانت نے کہا بھائی صاحب زرہ سنیں گے اس آدمی نے بینہ پلٹے ہی کہا چلے جاؤ یہاں تمہارے کام کا کچھ نہیں ہے اس گھر میں روشنی کے نام پر بس سوشانت کے موبائل کی لائٹ ہی تھی اس سے اس آدمی کا ہولیا بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہا تھا سوشانت نے کہا بھائی صاحب میں یہاں کسی کو ڈھونڈنے آیا ہوں وہ کالا ہاں کالا یہی رہتے ہیں سوشانت کا اتنا کہنا تھا کہ وہ آدمی اپنی جگہ پر ایک تم سے ٹھٹھک گیا وہ بلکل چپ تھا وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور پیچھے پلٹا نہ کے برابر اس روشنی میں وہ آدمی بہت ہی بھائیانک لگ رہا تھا اسے دیکھ کر سوشانت جیسے اپنی جگہ پر اچھل سا گیا تھا بڑی مشکل سے اس نے خود پر کابو کیا اس کی ریڑ کی ہڈی میں اٹھی ٹر کی وہ سہرن اسے زندگی میں پہلی بار ایسا محسوس ہوا تھا سوشانت نے کسی طرح اپنی کپ کپ آتی ہوئی آواز پر کابو رکھتے ہوئے کہا دیکھئے میں دلی سے آیا ہوں مجھے ان کی بہت ضرورت ہے ہمارے باؤ جی کی زندگی کا سوال ہے میرا کالا سے ملنا بہت ضروری ہے وہ ڈراؤنہ سا آدمی سوشانت کی طرف پڑھا اور اس سے سٹ کر باہر کی طرف نکل گیا سوشانت بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگا وہ آدمی اب گھر کے آنگن میں آ چکا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے سوشانت بھی اس آدمی نے کہا تمہیں اس جگہ کے بارے میں کس نے بتایا سوشانت نے کوئی جواب نہیں دیا اس آدمی نے اس بار چلہ کر پوچھا تمہیں یہاں کا پتہ کس نے دیا سوشانت اب تک کچھ سامان نے ہو چکا تھا اس نے کہا کسی نے نہیں میں تو اس فوٹو کی مدد سے یہاں پہنچا ہوں اس آدمی نے کہا یہ فوٹو یہ تمہیں کاشی سے ملی ہے نا سوشانت نے اس کے اس سوال کا بھی کوئی جواب نہیں دیا اس نے سیدھے سیدھے ہی اپنی بات رکھی اور کہا دیکھئے ہمارے باؤ جی کو پیرلیسس ہو گیا ہے ہم نے ہر طرح کی دوہ ایلاد سب کر کے دیکھ لیا پر کوئی فائدہ نہیں ہوا اگر آپ ہماری مدد کر دیں تو میں آپ کو بہت کچھ دے سکتا ہوں ہمارے باؤ جی انڈیا کے بہت بڑے بزنس مین ہیں انہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے آپ بس ہاں کر دیجئے اس آدمی نے کہا کوئی کمی نہیں ہے ابھی تو تم نے بتایا کہ وہ چل پھر نہیں سکتے ہم کیا دے سکتے ہو تم مجھے تمہیں کیا لگتا ہے میں چاہوں تو روپیہ پیسہ پیدا نہیں کر سکتا میں چاہوں تو اسی پل روپیوں کا ڈھیر لگا سکتا ہوں چل نکل جا یہاں سے ان سب چکروں میں مت پڑ سو شانت سمجھ گیا کہ اس کے پاس اپنے مالک کو بچانے کا یہ آخری موقع ہے وہ کالا کے پیرو میں گر گیا اور گڑ گڑانے لگا دیکھئے بابا آپ چاہے تو جو مانگ لیجئے پر میرے ساتھ انڈیا چلیے ہم نے پورا دیش چھان مارا پر ہمیں کوئی نہیں ملا جو ہماری مدد کر سکے جب سے باؤ جی بیمار پڑے ہیں میری باس یعنی ان کی بیٹی کی زندگی حرام ہو گئی ہے ایک بار سوچ کر دیکھئے ایک زندگی کے خراب ہونے سے کہیں ہمارا پورا پریوار ہی برباد نہ ہو جائے کالا سو شانت کی بات سنتا رہا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا میں تیری مدد کر تو سکتا ہوں پر کیا مجھے جو چاہیے وہ تو دے پائے گا تیرے باؤ جی کی اتنی حیثیت ہے بھی سو شانت تو پہلے سے ہی اس کی ہر شرط ماننے کے لیے دیار تھا اس نے کہا وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا کالا نے کہا جہاں میں بتاؤں وہاں تین اکڑ زمین اور ایک کروڑ یوان نکد بولو یہ سنتے ہی سو شانت کا موں اتر گیا وہ جانتا تھا کہ سنجنہ کے لیے یہ سب پورا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی پر پھر بھی وہ سنگھانیا صاحب کا ایک معمولی نوکر بھر تھا سو شانت سوچ میں پڑ گیا تھا اس کی شکل دیکھ کر کالا ہسنے لگا ہا 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 بس اتنی سی قیمت ہے تمہارے باؤ جی کی جان کی کیا ہوا آواز کیوں نہیں نکل رہی تیری میں نے تیری جان تھوڑے ہی مانگی ہے اب ہی تو بڑا کیا رہا تھا کی کچھ بھی کر سکتا ہے اب بول سو شانت نے اپنا گلہ ساف کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے مل جائے گا پر ہمارے باؤ جی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے کالا نے کہا ورنہ تُو کیا کر لے گا لڑکے کیا بگاڑے گا تُو میرا جس کی بھی پوجہ کرتا ہے اس کے سامنے جا کر ماتھا ٹیک کہ کالا تیرا کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے ورنہ میرے سامنے اس طرح کی بات کرنے کی ہمت تو بڑے بڑے سادکوں کی بھی نہیں ہوتی چل نکل یہاں سے کالا نے سو شانت کی بولتی بند کر دی تھی سو شانت درتے ہوئے بولا پر آپ کب چلیں گے ہمارے ساتھ پاسپورٹ ویزا وغیرہ کبھی تو دیکھنا ہوگا نا مجھے کالا نے ہستے ہوئے جواب دیا اس سب کی چنتہ دو مت کر تو دل لی جا اور جو میں نے کہا ہے اس کی ویوستہ کر لینا بس اور ہاں جو میں نے تجھ سے مانگا ہے اس کا انتظام تجھے پہلے کرنا ہوگا سو شانت نے کالا سے کہا کہ اسے اس وشہ میں ایک بار اپنی بوس سے بات کرنی ہوگی اس پر کالا نے اسے کچھ نہیں کہا سو شانت نے وہیں سے سنجنہ کو فون لگایا اس نے کالا کی رکھی ہوئی ساری شرطوں کے بارے میں سنجنہ کو بتایا اس پر سنجنہ کافی چونک گئی تھی کیونکہ تبت جیسی کسی جگہ میں اتنی بڑی زمین کا ٹکڑا خریدنا اور چائنیز کرنسی میں اتنے کیش کی ویوستہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا اس سب میں کم سے کم پانچ سات دن کا سمیہ تو لگ ہی جاتا سنجنہ نے کہا کہ اسے کالا سے بات کرنی ہے سو شانت نے فون کالا کو دے دیا فون پر کان لگاتے ہی کالا نے کہا سنجنہ یہی نام ہے نا تمہارا سنجنہ نے ہاں میں جواب دیا کالا نے آگے کہا میری مانگ کب تک پوری کر پاؤگی جب تک میری شرط پوری نہیں ہوگی میں تیری مدد نہیں کروں گا سنجنہ حیران تھی کہ کالا کو اس کے بارے میں پتا کیسے چلا کیا یہ سو شانت نے بتایا ہوگا پر وہ بلکل بھی خبرائی نہیں اس نے کہا دیکھئے آپ کی شرطوں سے مجھے کوئی اعتراض نہیں پر اس سب کا انتظام رات و رات نہیں ہو سکتا زیادہ سے زیادہ میں آپ کو حوالہ سے کیش بھیجوا سکتی ہوں پر زمین کے لیے آپ کو تھوڑا انتظار تو کرنا ہی پڑے گا تب تک آپ دللی آ جائیے اور پتا جی کو ٹھیک کریے آپ کے دللی چھوڑنے سے پہلے آپ کی زمین کا انتظام بھی میں کروا دوں گی کالا نے کہا ممم ویپاری ہو سمجھدار بھی ہو چنتہ مت کر کالا کا وعدہ ہے ؛ ران چاہیے جے گا بس تو اپنا وعدہ پورا کرنا ہستے ہوئے وہ فون سشانت کو کالا نے پکڑا دیا سشانت کالا سے نمستے کر کے وہاں سے نکل گیا باہر لانگ سے گاڑی میں بیٹھا اس کا ہی انتظار کر رہا تھا سشانت کو دیکھ کر اس نے راحت کی سانس لی اور کہا سر سب ٹھیک رہا نا آپ کو وہ آدمی ملا سشانت نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا ہاں لانگ سے مل تو گیا پر وہ ویسا نہیں ہے جیسا میں سوچ رہا تھا سالہ تھوڑا ٹیڑھا لگتا ہے پتہ نہیں یہ ہمارا کام کرے گا بھی یا نہیں لانگ سے نے کہا سر یا گھوری لوگ ویسے ہی تھوڑے ٹیڑے ہوتے ہیں یہ ہمارے آپ کے جیسے سیدھے راستے پر نہیں چلتے یہ کب کیا کریں گے کس کی بات مانیں گے یا پھر مانیں گے بھی یا نہیں یہ انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا خیر میں بدھا سے پرارتھنا کروں گا کہ آپ کا جو بھی کام ہے وہ ہو جائے بس سشانت نے بھاری من سے لانگ سے کے کندے پر ہاتھ رکھا اور ہوتل واپس لوٹ آیا وہ اگلے دن ہی فلائٹ پکڑ کر دلی پہنچ گیا اور سنجنہ سے ملا اس نے تسلی سے سنجنہ کو سب کچھ بتایا اور یہ بھی کہ اسے اس کالا سے ذرا سنبھل کر ڈیل کرنا ہوگا ایک دو دن بھی تھے پر سشانت اور سنجنہ کو کالا کی کوئی خبر نہیں لگی سنجنہ اور سشانت دونوں کو ہی لگ رہا تھا کہ شاید کالا نے انہیں بے وکوف بنایا ہے پر وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ اتنی بھاری بھرکم مانگے رکھنے کے بعد بھی وہ ایسا کرے گا ہی کیوں ایک رات سنجنہ سوتے ہوئے ایک عجیب سی بے جینی محسوس کر رہی تھی وہ بار بار کروٹے بدل رہی تھی اسے جیسے کوئی دکھائی دے رہا تھا اس نے خود کو ایک اندھیری جگہ میں پایا جہاں اس کے علاوہ کوئی اور بھی تھا وہ جو بھی تھا اس کا روپ رنگ دیکھ کر اسے کافی در محسوس ہو رہا تھا وہ دراونہ سا آدمی سنجنہ کے پاس آیا اور بولا تمہارے پتا کو ٹھیک کرنے کے لیے قیمت جو میں نے مانگی تھی اس کا انتظام تو تم نے کر ہی لیا ہوگا تمہیں یہ پیسے دادری کی آخری چھوڑ پر بنے شمشان میں پیپل کے پیڑ کے نیچے رکھنے ہیں کل رات ٹھیک دو بجے اس کے بعد وہ آدمی سنجنہ کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا اور سنجنہ کی نیند ایک جھٹکے سے ٹوٹ گئی اس عجیب سے سپنے کے بعد سنجنہ کو پوری رات نیند نہیں آئی اگلی صبح ہی اس نے سشانت کے ساتھ اپنا سپنہ ساجہ کیا اور اسے کہا کہ وہ پیسوں کی ویوستہ کرے سشانت کو اس سب پر بلکل بھی یقین نہیں ہو رہا تھا پر اس آدمی کا جو ہلیا سنجنہ نے بتایا تھا وہ ہو بہو کالا سے ملتا تھا سشانت اور سنجنہ دونوں کے لیے یہ سب بلکل نیا تھا سنجنہ کے پاس اس سپنے میں دکھے آدمی کی بات ماننے کے سوا کوئی اور جارہ بھی نہیں تھا پر وہ اتنے پیسے یوں ہی کیوال اپنے سپنے کے بھروسے تو نہیں چھوڑ سکتی تھی اس نے سشانت سے کہا کہ وہ کسی طرح پتہ لگانے کی کوشش کرے کہ یہ کالا کہاں ملے گا پر سشانت ایسا کیسے کرتا نہ تو اس کے پاس کوئی فون نمبر تھا اور نہ ہی کوئی اور طریقہ اس نے سیدھا لانگسے کو فون لگایا اس نے لانگسے سے ریکویسٹ کی کہ وہ ایک بار کالا کے پتے پر جا کر دیکھ لے کہ وہ وہاں ہے بھی یا نہیں لانگسے پہلے تو کافی ہچکا پر اس نے سشانت کی بات مان لی اس نے اپنے وشواس کے ایک آدمی کو اس علاقے میں بھیجا اور پتہ لگوایا کہ اس گھر میں کوئی تھا یا نہیں تین چار گھنٹے بعد سشانت کے پاس خبر پہنچی کہ اس گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا یعنی کالا شاید دلی کے لیے نکل چکا تھا شام کو جب سنجنہ آفیس میں تھی تب اس کے کیبن پر سشانت نے نوک کیا اس نے اسے اندر بلایا تو سشانت شاید کچھ جلدی میں تھا اس نے کہا کہ گھر پہ موجود سیکیورٹی نے فون کیا ہے کہ کوئی ہے جو سنجنہ سے ملنے وہاں پہنچا ہے سنجنہ کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کون ہو سکتا ہے پر شاید سشانت کو اس کا احساس ہو گیا تھا اور ویسے بھی یہ تھوڑی چنتہ کی بات تو تھی ہی کیونکہ یہ فون گھر کے کسی نوکر یا پھر کسی پریچت نے نہیں بلکہ اس سیکیورٹی نے کیا تھا سنگھانیا صاحب بڑے بزنسمن تھے اور ان کے گھر پر پر پریوٹ سیکیورٹی گارڈز ہمیشہ ہی تینات رہتے تھے سشانت اور سنجنہ جلدبازی میں گھر پہنچے تو سیکیورٹی نے پارکنگ میں ایک آدمی کو بٹھایا ہوا تھا سنجنہ اور سشانت کار سے اندر آئے تو وہ آدمی کار کے کالے شیشوں کے آر پار جیسے انہیں ہی گھور رہا تھا سشانت اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا یہ کالا ہی تھا سشانت نے سنجنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے دو منٹ گاڑی میں رکنے کے لیے کہا وہ سوچ میں پڑ چکا تھا یہ انپڑ تانترے کا آخر دو دن میں ہی ویزا لے کر سیدھا ان کے گھر کیسے پہنچ گیا اتنی جلدی تو وہ خود طبط نہیں پہنچ پایا تھا اور اسے یہاں کا پتہ دیا کس نے سشانت کا دماغ ان سوالوں سے چکرا چکا تھا اس نے سنجنہ سے کہا میم یہ وہی آدمی ہے کیا یہی آپ کو سپنے میں بھی دکھا تھا سنجنہ نے بنا کچھ کہے ہاں میں سر ہلا دیا اس کا خود کا دماغ بھی زرہ علچ گیا تھا اسے اس نے پچھلی رات ہی اپنے سپنے میں دیکھا تھا اور یہ آدمی آج اس کے گھر میں بیٹھا تھا سشانت کار سے باہر آیا تو سیکیورٹی گارڈ نے کہا سر یہ آدمی گیٹ پر آیا تھا اور سنجنہ میڈم سے ملنے کو کہہ رہا تھا اس کا ہلیا دیکھ کر ہم نے اسے بھگا دیا پر پھر اندر سے میڈ کے چلانے کی آواز آئی ہم اندر پہنچے تو یہ لیونگ روم میں بیٹھا ہاس رہا تھا سر ہم یہاں سے ایک منٹ کے لیے ہلے بھی نہیں نہ جانے یہ کیسے اندر پہنچا سشانت کے دماغ میں کئی طرح کے علارم بج رہے تھے یہ کالا چیز کیا تھا وہ اسے دیکھ کر مسکرہ رہا تھا اس سے پہلے کی سشانت سیکیورٹی سے کچھ کہتا کالا بول پڑا آؤ سشانت کیسے ہو میں نے سوچیا میں سیدھا تمہارے مالک کے گھر ہی آ جاتا ہوں ایک ہی بار میں کام کر کے نکل جاؤں گا ہا 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 اچھا گھر ہے میں بھی ایسے ہی گھر میں رہنا چاہتا ہوں بہت سادھنائے کری ہے میں نے اور اب آرام کرنا چاہتا ہوں بس سشانت نے کہا آؤ اندر آؤ اب تک سنجنہ بھی کار سے باہر آ چکی تھی اور کالا کی نظر بھی اس پر پڑ چکی تھی وہ اسے گھور رہا تھا اس نے کہا تمہارے ہی پیتا کو ٹھیک کرنا ہے نا مجھے سنجنہ بلکل آواگ تھی اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس نے اسی آدمی کو تو اپنے سپنے میں دیکھا تھا کالا پھر بولا میں نے تم سے کہا تھا وہ پیسے شمشان میں رکھنے کو پر پھر میں نے سوچا کہ میں خود ہی آ کر تم سے مل لیتا ہوں بتاؤ پیسوں کا انتظام تم نے کیا یا نہیں سنجنہ نے ڈرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا وہ بولی آپ چنتہ مت کریے آپ کا کام ہونے سے پہلے ہی آپ کی ساری مانگیں پوری ہو جائیں گی یہ سنتے ہی کالا ہسنے لگا وہ بولا وہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا وعدہ جو کیا ہے تم نے سوشانت کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا اس نے کہا اندر چل کر کام کی بات کر لیں اب کالا چپ ہو گیا اور سنجنہ اندر چلی گئی سیکیورٹی کے لوگ کالا کو باہر گیسٹ روم میں چھوڑ آئے اندر سب ہی لوگ بیٹھے اور کالا نے بولنا شروع کیا میری ودیہ کہتی ہے کہ تمہارے پیدا ٹھیک ہو سکتے ہیں پر میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں کہ یہ تنترکریہ آسان نہیں ہوگی اس کے لیے مجھے کئی ایسی چیزوں کی ضرورت پڑے گی جو شاید تمہیں آسانی سے نہ ملے کچھ سامگری تو ایسی بھی ہے کہ شاید تمہیں اسے لانے کا دل ہی نہ کرے پر تمہیں اپنی بھاوناو کو ایک طرف رکھ کر یہ سب مجھے لانے کر دینا ہی ہوگا سنجنہ نے سشانت سے ساری سامگری لکھنے کو کہا سشانت نے جلدی سے اپنے بیک سے ایک ڈائری نکالی اور کالا نے بولنا شروع کیا ایک ایک کر کے وہ تنتر کی سامگری لکھواتا جا رہا تھا شروع میں تو یہ معمولی ہون سامگری ہی لگ رہی تھی پر دھیرے دھیرے وہ ایسی چیزیں لکھوا رہا تھا جسے سنجنہ کو گھین اور سشانت کو حیرانی محسوس ہو رہی تھی پکشیوں کے پنجے بکرے کا دل کچھ انوکھی جڑی بوٹیاں اور نا جانے کیا کیا سشانت کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ بلکل انبھگیا تھا اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایسی چیزیں کہاں سے اور کیسے ملیں گی پر پھر بھی وہ کچھ نہیں بولا ساری سامگری لکھنے کے بعد دائری کے تین پنجیں بھڑ گئے تھے کالا نے کہا کہ وہ ایک بار سنگھانیا صاحب کو دیکھنا چاہتا ہے سنجنہ اسے لے کر کمرے میں گئی اس کے پتا لیٹے ہوئے تھے اور پاس ہی ان کی نرس بھی بیٹھی تھی سنگھانیا صاحب کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے اور یہاں کیوں آیا تھا سنجنہ نے کہا پاپا یہ بابا یہاں آپ کے لیے پوجہ کرنے آئے ہیں ہمیں لگتا ہے آپ جلدی ہی ٹھیک ہو جائیں گے سنگھانیا صاحب کچھ کہنا تو چاہتے تھے پر وہ ٹھیک سے بول نہیں پا رہے تھے کالا نے انہیں چھپ رہنے کا اشارہ کیا اور کہا آپ آرام کریے سنگھانیا صاحب میں نے آپ کو سوست کرنے کا وعدہ کیا ہے میں آپ کو ٹھیک کر دوں گا بس کچھ دنوں کی بات ہے اتنے میں سشانت پیچھے سے آیا اور بولا وہ مہم میں نے ان کے رکنے کا انتظام گیسٹ روم میں کر دیا ہے کمرے سے باہر نکلتے ہی کالا نے کہا رات دس بجے سے پہلے مجھے ساری چیزیں مل جانی چاہیے مجھے اپنی سادھنا آج ہی شروع کرنی ہے سشانت نے پوچھا پر یہ سادھنا آپ یہاں گھر پہ کریں گے یا پھر کہیں اور کالا نے جواب دیا نہیں یہ سب کام گھر پر نہیں ہوتے یہ سادھنایاں صرف شمشان میں ہی ہو سکتی ہیں اور ہاں وہاں تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی لیے اس کے بیچ میں مت آنا ورنہ تمہارے ساتھ کچھ ہوا تو ذمہ داری میری نہیں ہوگی گھر کے نوکروں نے کالا کو اس کے کمرے تک چھوڑا اور کمرے میں جاتے ہی اس نے اپنے لیے شراب منگوائی سنجنہ کو یہ سب بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا پر اپنے پتہ کے لیے وہ کسی طرح کالا اور اس کی حرکتوں کو پرداشت کر رہی تھی اور دوسری طرف سشانت اس اوہا پوہ میں تھا کہ یہ عجیب و غریب چیزیں آخر وہ لائے تو لائے کہاں سے اس نے سیکیورٹی کو بلائیا اور اپنی ڈائری سے وہ پنے پھاڑ کر انہیں پکڑا دئیے اس نے کہا مجھے کسی بھی طرح شام تک یہ ساری چیزیں چاہیے اور وہ بھی جیسا لکھا ہے اسی فارم میں طریقہ کوئی بھی ہو مجھے بس یہ ساری چیزیں چاہیے اور انہیں لانا تمہارا کام ہے سمجھ گئے؟ چاہے گھر کا سٹاف ہو یا پھر سیکیورٹی وہ سب سنگھانیا صاحب کے وفادار تھے اور سشانت اور سنجنہ کا دیا ہوا کوئی بھی آرڈر ان کے لیے پتھر کی لکیر تھا نہ جانے کیسے پر سیکیورٹی نے ان چیزوں کا انتظام کیا بیچ بیچ میں کچھ اڑچنے آنے پر انہوں نے کئی بار سشانت کو فون بھی کیا پر سشانت نے اپنے کانٹیکس کے چلتے سب کچھ ہینڈل کر لیا جب شام آٹھ بجے سارا سامان گھر پہنچا تب سنجنہ کی جان میں جان آئی اس نے آج پورا دن آفیس کا کوئی کام نہیں کیا تھا اُدھر ایک گارڈ پورے وقت کالا کے کمرے کے باہر کھڑا اس پر نظر رکھ رہا تھا اور کالا وہ اپنے کمرے میں شراب کے ساتھ چکن کے مزے لے رہا تھا ایک سیکیورٹی گارڈ اس کے کمرے میں آیا اور سارا سمان زمین پر رکھ کر چلا گیا رات قریب نو بجے کالا نے کہا کہ اسے شمشان پہنچنا ہوگا سشانت کو سنجنہ نے آج گھر پر ہی روک لیا تھا سشانت نے گاڑی میں سارا سامان رکھا اور کالا کو لے کر سیدھا شمشان کے لیے نکل گیا قریب ایک ٹیڑ گھنٹے میں وہ شمشان پہنچے اور کالا نے سارا سامان گاڑی سے باہر نکلوا کر سشانت کو واپس بھیج دیا اس نے سشانت کو سخت ہدایت دی تھی کہ کسی بھی حالت میں وہ صبح سے پہلے شمشان میں آنے کی کوشش بھی نہ کرے ایسا کرنے پر اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا سشانت بھی اب تک کالا سے کچھ کچھ واقف ہو تو چکا ہی تھا وہ جانتا تھا کہ آدمی خطرناک ہے اس نے بنا کوئی بحث کیے وہاں سے نکلنا ہی ٹھیک سمجھا ادھر کالا نے سارا سامان اٹھایا اور شمشان کے اندر چلا گیا پر یہ کوئی دور تراز کا شمشان تو تھا نہیں جہاں رات کے وقت سننا ٹچھا جاتا ہو یہ شہر کا شمشان تھا جہاں رات میں گارڈ وغیرہ کی ٹیوٹی ہوتی ہے جن کا کام ہے کسی بھی طرح کے تانترکوں یا پھر آساماجک تطووں کو شمشان میں گھسنے سے روکنا وہ سمائے بیتے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے جب اخبار میں لاشیں چوری ہونے اور عدجلی لاشوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی خبریں پڑھنے کو مل جاتی تھی پر کالا اس کا معاملہ ذرالت تھا گارڈ نے کالا کو اندر آتے دیکھا اور اسے روکنے کی کوشش کی پر اس کے ہاتھ کے بس ایک اشارے سے ہی وہ گارڈ بے ہوش ہو کر زمین پر ڈڑک گیا کالا اندر پہنچا اور شمشان میں چاروں اور دیکھنے لگا وہاں شاید شام سے پہلے دو لوگوں کو مکھاگنی دی گئی تھی کالا نے ان دونوں سلکتی ہوئی لاشوں کو پاس سے دیکھا وہ شاید یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ ان میں سے کسے اپنی سادھنا میں پریوگ ملا سکتا ہے پہلی لاش تو آدھے سے زیادہ جل چکی تھی پر دوسری لاش جو کی دھیرے دھیرے سلگ رہی تھی وہ شاید اس کے کام آ سکتی تھی اس نے من ہی من کچھ منتر پڑھے اور ایک پھونک ماری اور وہ سلکتی ہوئی لاش اگلے ہی پر تھنڈی پڑ گئی کالا نے اس لاش کے پاس ہی اپنا سامان رکھا اور سادھنا کی تیاریوں میں لگ گیا یہ سب سامان جو اس نے منگوایا تھا اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ وام مارگی سادھنا ہی کرنے جا رہا تھا ویسے بھی کالا کوئی دیوی دیوتاؤں اور بھگوان کو ماننے والا سادھو سنت تو تھا نہیں اس نے ایک ایک کر کے سارا سامان سجانا شروع کیا ایک ینتر کے بیچوں بیچ اس نے ہونکنڈ سجایا اور سارے کپڑے اتار کر اور ایک آسن بنا کر اس پر پیٹ گیا پر اب اس نے ایک بہت ہی عجیب حرکت کی یا صاف بھاشا میں کہیں تو گھنونی حرکت کی عام طور پر کوئی بھی شمشان سادھنا کرنے سے پہلے شمشان بھہروی یا پھر کال بھہرو کو پرسند کرنا ضروری ہوتا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ شمشان کے ادھیشتھاتا مانے جاتے ہیں پر کالا نے ایسا نہیں کیا اس نے اپنے شریر پر اپنا ہی ملموتر لگا کر سیدھا آسوری شکتیوں کا آوہن کیا اس طرح کی سادھنائیں بڑے بڑے انبھاوی سادکوں کے بس کے بھی پاہر کی ہوتی ہیں ایسا اس لیے ہے کیونکہ اصور یا پھر اصوروں کے ساتھ رہنے والی کوئی بھی شکتی اتینت شکتشالی ہوتی ہے ان کی تلنا کسی بھی ڈاکنی شاکنی یا پھر پشاچنی سے بھی نہیں کی جا سکتی ان کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا نہ کسی کل دیوتا کا اور نہ ہی کسی سادھک کا نہ تو انہیں کسی چیز کا لالش دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی دائرے میں باندھا جا سکتا ہے اگر کسی سادھک کو اس طرح کی غلط فہمی ہے کہ وہ کسی آسوری یونی کی شکتی کو اپنے وش میں کر کے اس سے کوئی کام کروا سکتا ہے تو یہ سوائے مورخطہ کے کچھ اور نہیں ہے خیر کالا کی ہمت تو کمال کی تھی کہ وہ ایسی کسی شکتی سے سودھا کرنے یا پھر اسے اپنے سمکک شانے کا آواہن کر رہا تھا سب سے پہلے کالا نے ہون کنڈ میں سامگری ڈالنا شروع کیا ایک ایک منتر پڑھتے ہوئے وہ تھوڑی تھوڑی سامگری کنڈ میں ڈالتا جا رہا تھا اس کی ہر ایک آہوتی کے ساتھ اس شمشان کا ماحول بھی بدل رہا تھا وہ شمشان جو اب تک صرف سونا تھا اور جلتی ہوئی لکڑیوں کی مہک سے بھرا تھا اب وہاں بھائنگ کر بدبو پھیلتی جا رہی تھی اور ہوا میں ایک بھاری پنسہ تاری ہوتا جا رہا تھا اس کے ساتھ ہی کالا نے ماس شراب اور الگ الگ جانوروں کے انگوں کو ہون کنڈ میں ڈالنا بھی شروع کر دیا اس کے ایسا کرتے ہی وہاں جلتے ہوئے ماس کی بھو پھیل گئی تھی اور وہ شو جسے وہ استعمال کرنے والا تھا اس میں کچھ حرکت بھی ہونے لگی تھی جس پرکار ایک ساتھوک یگ میں دیوتاؤں کو ساتھوک وستووں کی آہوتی دی جاتی ہے اسی پرکار نم نیونی کی شکتیوں کو ماس آدھی کی آہوتی بھی دی جاتی ہے اور کالا تو ساکشات آسوری شکتیوں کو ہی آہوتی دے رہا تھا جن کے لیے کسی بھی پرکار کا یگ کرنا ہی ورجت ہے وہ یگ اگلے کچھ گھنٹے چلا اور وہ شمشان ماس اور وشتھا کی بدبو سے پھرتا گیا اس جراونے ماحول کو کوئی سادھارن انسان برداشت بھی نہیں کر سکتا تھا کہتے ہیں کہ ورطمان یگ میں آسوروں کو اس دنیا میں جنم لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کا کارن ہے کہ آسور اتنے زیادہ طاقتور پرانی ہے کہ ان کے سامنے کسی منوش کی کوئی حیثیت ہی نہیں کوئی سادھنا، بوجہ پاٹھ، تنترمنتر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا آسور تو خود ہی تپ کرنے اور مہاکال کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں کوئی مانا وہ ان کا کیا بگاڑ لے گا ان کے سمککش اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ ہیں سویم دیوتا مہش آسور جیسے آسور کو مارنے کے لیے خود شکتی کو مادرگا کا اوتار لینا پڑا تھا اسی لیے ایسا مانا جاتا ہے کہ آسور انسانوں کو پربھاوت کرنے کی لگاتار کوشش کرتے رہتے ہیں اور وہ کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور شاید اسی لیے انہیں اس دنیا میں آنے کی ضرورت ہی نہیں پر کالا اسے تو بس اپنے سوارتھ کی چنتہ تھی رات کے دو بج رہے تھے اور اب تک کالا کا انشتھان پورا ہونے والا تھا کہ تب ہی اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی کیا چاہیے تجھے کیوں مجھے پریشان کر رہا ہے کالا نے کہا میرے سوامی مجھے کسی کے سواست کو ٹھیک کرنا ہے اس کے کان میں دوبارہ آواز آئی تو اس کے لیے تُو نے مجھے کیوں پریشان کیا جا جا کے کہیں پوجہ بات کر مہاکال کا آوازن کر کالا نے کہا سوامی وہ راستہ تو میں بہت پہلے ہی چھوڑ چکا ہوں میں تو بس آپ کا ہی داس ہوں اور اگر آپ میری بھیٹ سویکار کریں تو میں آپ کے لیے ایک ایسا اپہار لا سکتا ہوں جو صرف اس مرتیو لوگ سے ہی پرابت ہو سکتا ہے اس شکتی نے کہا تُو تُو مجھے لالش دے رہا ہے تیری سامردھ کیا ہے تانترک کالا نے کہا مجھ پر کرپا کریں سوامی میں تو بس آپ کو ایک اپہار دینا چاہتا ہوں میرا یہ انوروچ سویکار کریں کالا کے کان میں پھر سے آواز آئی کیا دے سکتا ہے تُو مجھے کالا نے کہا ایک آتما ایک منشے کی آتما بھیٹ کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو سوامی اس کے ایسا کہتے ہی وہاں چاروں اور زور کی ہوایں چلنے لگیں اور ایک بھائیانک ہسی گھونجنے لگیں کالا سمجھ چکا تھا کہ اس کا آدھا کام تو ہو چکا ہے اس نے کہا سوامی آپ اس سنگھانیا کی بیماری ٹھیک کر دیجئے اور میں آپ کو ایک منشے کی آتما پھیٹ کروں گا اگلے کارتک ماس کی اما وصیہ تک یہ میرا وچن ہے اس کے ایسا کہتے ہی ہون کنڈ کی اگنی پوچھ گئی اور اس میں پڑی ساری سامگری گایب ہو گئی پاس ہی پڑا وہ شو اب ہلنا بند کر چکا تھا اور اس میں خود بخود ہی آگ لگ گئی کالا سمجھ چکا تھا کہ اس کا کام ہو گیا ہے پر اسے اب اپنا کیا ہوا وعدہ پورا بھی تو کرنا تھا کالا نے کریا سمپن کرنے کے بعد شمشان میں ہی سنان کیا اور شدھی کرنے کے بعد وہ سنگھانیا صاحب کے گھر کی طرف نکل پڑا شمشان سے گھر پہنچتے پہنچتے صبح کے چار بچ گئے تھے اور کالا جب گھر پہنچا تو اندر سنجنہ اور سشانت ہال میں ہی اپنی کرسیوں پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے تھے کالا نے انہیں جگایا اور کہا میرے سوامی نے میری پرارتھنا سن لی ہے اگلے ایک مہینے کے اندر اندر تمہارے پتا ایک تم پہلے جیسے ہو جائیں گے اب جیسا میں نے کہا تھا میری مانگ پوری ہونی چاہیے اگر ایسا نہیں ہوا تو یاد رکھنا اگر میں کسی کی موت جیسی زندگی کو خوشحال بنا سکتا ہوں تو کسی کی ہستی کھیلتی زندگی کو برباد بھی کر سکتا ہوں سنجنہ نے کہا پر میں آپ کی بات پر یقین کیسے کروں پاپا ابھی تک تو ٹھیک نہیں ہوئے کالا نے کہا سنجنہ میرے دھیر کی پریقشا مت لے ہم تانترک تو مام لوگوں جیسے نہیں ہوتے ہماری کہیں بات پتھر پر لکیر ہوتی ہے سشانت نے سنجنہ کو اشارے سے چھپ رہنے کو کہا اس نے کہا آپ چنتہ مت کریے آپ کی جو بھی شرط ہے ہمیں منظور ہے کالا نے کہا تو پھر ٹھیک ہے پیسے کہاں پہنچانے ہیں میں نے سنجنہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا اور وہ زمین اس کے بارے میں بھی تمہیں جلدی ہی پتا جل جائے گا اب میں جاتا ہوں یہاں رکنے کا اب کوئی عرض نہیں ہے سنجنہ نے کہا ٹھیک ہے بابا ٹھینک یو پیسے میں آج ہی آپ کی بتائی جگہ پر پہنچا دوں گی اتنے میں سشانت بول پڑا پر بابا آپ جائیں گے کہاں اور کیسے آپ کہیے تو میں آپ کی ٹکٹس وغیرہ کر دیتا ہوں سشانت کی بات سن کر کالا ہسنے لگا وہ بولا اس سب کی ضرورت مجھے نہیں پڑتی یہ انتظام تم جیسے لوگوں کے لیے ہیں ہمارے لیے نہیں چلتا ہوں یہ کہہ کر کالا وہاں سے چلا گیا گھر سے باہر نکلنے کے بعد وہ کہاں گیا کسی کو اس کا پتا نہیں چلا اور اگلے دن سے ہی سنگھانیا صاحب کی طبیعت صدرنے لگی جو دوائیں انہیں دی جا رہی تھیں وہ جیسے ان پر اثر کرنے لگی تھی پر زندگی اگر اتنی ہی آسان ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہی کیا رہ جائے گا اپنے پتا کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں ڈوبی سنجنہ کو بلکل اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیا کیا ہونے والا تھا